میں ہوں مچتبہ آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ماتھمیٹکس، فیزکس اور کیمیسٹری کے حوالے سے وہ سگنیفیکنٹ فگرز کے ہی ماملات ہیں لیکن اس کی امپورٹنس کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرز جو ہیں کیا رول پلے کرتی ہیں ماتھمیٹکس، فیزکس، کیمیسٹری اور اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ سائنس سبجیکٹس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کیلکوریشنز کرتے ہیں اور جو ہمارے جوابات آتے ہیں نورملی اور ہم بکس کو کنسلٹ کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بک کا جو آتھر ہے وہ سگنیفیکنٹ فگرز کے حوالے سے اس کو کیلکوریٹ کرتا ہے اور ہماری کیلکوریشنز ہوتی ہیں وہ ایک رف کیلکوریشنز ہوتی ہیں مثال کے طور پر جب ہم پائی کی بات کرتے ہیں تو پائی کی ڈیسیمل پلیس کے بعد بہت نمبر ہیں تو ان تعداد کو تو ہم لکھ نہیں سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آفٹر ڈیسیمل ٹو سگنیفیکنٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی کیلکوریشنز کو کر سکیں تو اسی طرح جو بھی کیلکوریشنز ہوں گی ان کو ہم سائنٹیفیکلی اور سگنیفیکنٹ ویلیوز کے حوالے سے اس کو کیلکوریٹ کریں گے تاکہ ہمیں معلوم چل سکے جو جوابت ہم لینا چاہتے ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں تو سوال کی طرف چلتے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز ان میتھمیٹکس اب لازمی سی بات ہے جو سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گی وہ یادو مینشن ہوں گی یا پھر آپ اس کے نمیرک ویلیوز کے حوالے سے اس کو کیلکوریٹ کر سکتے ہیں سوال پڑھتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس انداز سے کیا جائے گا اب سیکنڈ فرنس آف سرکل is given by pi d اب سیکنڈ فرنس جو ہے normally وہ ہم لکھتے ہیں c is equal to 2 pi r جو ڈیامیٹر ہے وہ twice the radius ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم 2 r لکھتے ہیں ہم نے d لکھتے ہیں where d is the diameter of a circle calculate the circumference of a circle with a diameter of 7.41 cm use the value of 3.141593 for pi یعنی کہ اس سے پہلے اگر کوئی calculation اس طرح کی ہو جہاں پہ اس سے value pi لکھا ہو اور آپ نے calculator کو use کرنا ہے تو آپ simple pi کو press کر دیں گے اور اس کو roughly calculate کر لیں گے لیکن جہاں پہ آپ کو value کو mention کیا ہے جس طرح اس سوال میں کیا گیا ہے تو اتنی ہی value آپ نے لکھ رہی ہے تو اس کو extract کرتے ہیں تو circumference کا جو formula ہے وہ c is equal to pi d ہے ہمیں circumference معلوم کرنا ہے اور value دیوی ہے centimeters میں value کس میں دیوی ہے centimeter میں تو circumference جو ہے ہمارے پاس وہ circle کا parameter ہے تو اس کو بھی length کے لحاظ سے calculate کریں گے یعنی کہ جو unit ہے وہ centimeter ہے تو اس ہی میں اس کا جواب دیں گے تو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں pi کی value 3.141593 into 7.41 اب یہاں پہ 3 significant ہیں اور یہاں پہ 7 significant ہیں تو جو جواب ہمارے پاس آئے گا اس وقت وہ آئے گا 23.27920413 centimeter تو ہم نے تو 3 significant رکھر نئی ہے تو ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک کی value آنی چاہیے لیکن اس سے پہلے جو drop down ہونا ہے وہ number 5 سے greater ہے تو یہاں سے ایک number یہاں پر add کر دیں گے circumference is equal to 23.3 چونکہ یہاں پہ 2 تھا تو یہاں سے ایک add کروایا تو جواب میں unit ضرور لکھنا ہے that is centimeter یہ تو calculation تھی mathematics سے حوالے سے اور اس کی جو value significant آئی وہ آئی 23.3 آگے چلتے ہیں اب ہم significant figures کو physics میں اور physics ہی آنگ سے دیکھیں گے کہ اس میں ہم کس طرح کی calculation کرتے ہیں تو لازمی سے بات ہے جو ہمارے پاس rules اور regulations تھے اور guidelines تھیں significant figures کی وہ ہم last lectures میں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تو ہم نے اس کی applications کے حوالے سے اور اس کے rules کو apply کرنے کے حوالے سے دیکھنا ہے تو سوال پڑھتے ہیں a man runs 100.5 meter in 10.3 seconds find his average speed up to appropriate significant figures تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت سمپل سا فارملا ہے distance is equal to speed into time اور velocity into time velocity vector ہے اور speed scalar ہے تو ہم اس کا data extract کر لیتے ہیں تو distance ہم لکھ لیتے ہیں s is equal to 100.5 meter unit سا سا لکھ لیے جیے گا تاکہ مشکل نہ ہو اور time ہمارے پاس ہے 10.3 seconds اور ہم نے speed نکال نی ہے تو this is a question mark جو unknown ہے ہمارے پاس تو speed is equal to distance over time اور یہ ہمارے پاس آجے گا 100.5 meter over 10.3 seconds تو جو جواب ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا 9.75728155 3 meter per second لیکن ہم اتنا بڑا جواب لکھتے نہیں ہیں اب کیا ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جو بک میں اکسل بچے جو مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ جواب بک کا کیسے آ رہا ہے اور ہمارا کیوں فرق آ رہا ہے تو یہاں دیکھیں کہ یہ 3 significant ہیں تو 3 significant آپ کے پاس یہاں تک ہیں اور یہ جو number آپ نے drop کرنا ہے یہ greater than 5 ہے تو یہاں سے ایک number یہاں پر add کر دیں گے تو جواب یہ آئے گا 9.76 meter per second تو یہ round off ہو جائے گا 3 significant آگے چلتے ہیں اب ہم chemistry میں significant figures کا role دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے ایک بات تو تہہ ہے کہ اگر ایک جیسے units ہوں گے division میں تو وہ cancel out ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو ultimately ان کے unit لکھے جائیں گے تو سوال کرتے ہیں the density of silver is 10.5 grams per centimeter cube what is the volume in centimeter cube of an ingot of silver with mass of 0.443 kg اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو density دیئے وہ gram per centimeter cube دیئے mass kg میں دیا ہو ہے تو اس کو convert کر لیں گے grams میں ایک بات in god of silver کا مطلب یہ ہے کہ کوئی plate ہو سکتی ہے کوئی bar ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک shape کے اندر silver element جو ہے وہ موجود ہے تو density کا جو ہمارے پاس formula ہے وہ density is equal to mass over volume ہمیں کیا معلوم کرنا ہے density ہمارے پاس given ہے اور وہ کیا ہے 10.5 گرام پر سنتی میٹر کیوب اور mass کیا ہے ہمارے پاس mass ہے 0.443 k g is equal to 443 گرام اور volume ہمیں معلوم کرنا ہے ہمیں چونکہ formula معلوم ہے volume is equal to mass over density mass is grams density is grams per centimeter cube یہ cancel load ہو جائے گا volume cube میں ہی آئے گا تو اس کو calculate کر لیتے 443 gram over 10.5 grams per centimeter cube ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ آئے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کتنی significant ہیں 3 اور یہاں پہ بھی 3 تو ہمارا جواب بھی 3 significant کے حساب سے آئے گا تو ایک چیز تو یہ تائے کر لیں آپ کہ جب بھی آپ calculations کریں تو وہ random یعنی کہ roughly calculate کر لیں یعنی جو digits numbers ہیں ان سب calculate کر لیں آخر میں جا کے اس کو round off کریں